امارتیں کسی ثقافت کے اظہار کا سب سے جاندار مذہر ہوتی ہیں ہندوستانی ثقافت اور ذری دور کی شخصیات مذہب اور مقامی قیادت کے گر جو امارتیں اور بسیرے تخلیق ہوئے بھومن شاہ اس کا شاندار اور نمہندہ مذہر ہے اکارا سے چالیس کلومیٹر دور بھومن شاہ میں یہ بھومن شاہ کے گدی نشین اور جاگیردار کا محل ہے اس کی بلندوں بالا فصیل اور سربفلک امارتیں آج بھی اس کی فنکارانہ عظمت اور اس کے مکینوں کی لطافت کا مذہر ہیں یہ محل گرداری داس نے بنوایا اس کی نقش نگاری اور اس کا شکو سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اگر اس کو بچا لیا جائے اور اس کی تشہیر کی جائے تو یہ سیروسیہت کا حسین مرکز بن سکتا ہے جس سے نہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں رابطے بڑھیں گے بلکہ اس علاقے کو معاشی طور پر بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا بھومن شاہ کا یہ تاریخی قلعہ جو ہماری ثقافتی دولت کا نشان ہے حکومت کی ادم توجہ سے مسمار ہوتا چلا جا رہا ہے ضرورت ہے کہ اس کو فل فور محکمہ تاریخی امارت کے سپرٹ کر کے اسے بچا لیا جائے تو نہ صرف ہمارا ماضی بچ جائے گا بلکہ یہ اہم سیحتی مرکز بھی بن جائے گا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان تاریخی امارتوں کو مسمار ہونے سے بچا لیا جائے تاکہ یہ اہم سیحتی مرکز بن جائے جس سے پاکستان اور ہندوستان کے تلقات میں بھی نئی راہیں امبار ہوں گی آصف خان دنیا نیوز حویلی لکھا